السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علی نبینا محمد ہوریو اول مائی اول یوٹو فرنڈز انشاءاللہ فائن سو فرنڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی یونیک سینڈوچز کی ریسیپی بہت زیادہ ڈیلیشیس بن کر ریڈی ہوں گے اور بلیو می آج سے پہلے آپ نے اتنے ٹیسٹی سینڈوچز کبھی نہیں کھائی ہوں گے اس کی فرائز ہم کس طرح سے یونیک کارٹنگ کے ساتھ بنائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ اتنے کرسپی ہوں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا اور بلکل پرفیکٹ کریب آپ کیسے بنائیں گے اس کی ریسیپی بھی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اور ایگ کی بہت ہی ٹیسٹی سٹوفنگ ہم کس طرح سے ریڈی کریں گے تو یہ میری پرسنل انوینشن ہے اور آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ مجبور ہو جائیں گے سینڈویش بنانے کے لئے یلہ سٹیٹ بسم اللہ و برکت اللہ سب سے پہلے ایک دیپ ڈاؤن باول میں ہم ایک انڈہ توڑ کر ڈال دیں گے اس انڈے کو ہم کریں گے اچھے سے ویسک بلکل اچھے سے ویسک کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک گلاس پانی تھوڑا تھوڑا کر کیائیڈ کرتے رہیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ ویسک کرتے رہیں گے تو یہاں پر میں نے سپیڈ بلکل بھی نہیں کیے میں اتنی ہی سپیڈ سے اس کو ویسک کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اچھا بلینڈر میں ہم اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں سب چیزیں ایڈ کر کے لیکن ہاتھ کی مدد سے ویسک ہم اس کو کیسے بنائیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے ایک گلاس اس میں دودھ شامل کر دیجئے پھر اس کو اچھے سے ویسک کرنا ہے یہ سب ٹرکس ہم اس لے کر رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ بنے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چینی تقریباً یہاں پر ہے 2 ٹیبل سپون اچھا بلینڈر میں اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں میدہ یہاں پر پہلے میں نے ایک کپ میدہ لے دیا تھا اس کو چھان لیا تھا پہلے سے ہی اور وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے رہیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے تو پہلے ہم نے ایک کپ میدہ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اور اسے مکس کرتے رہنا ہے اس طرح سے دیکھنا آپ کا اتنا سمودھ سا مکسر تیار ہوگا اگر آپ سیم یہی سٹیپ فالو کر کے بنائیں گے بلینڈر میں بنانے کا بھی یہی طریقہ ہے پہلے آپ نے لیکویڈ ریڈی کر لینا اس میں میدہ شامل کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے حاف گلاس ملک اور لے لیا تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تو جتنے بھی کونٹیٹی میں آپ نے بنانا ہے سیم یہی طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے پھر میں نے یہاں پہ 1 فورتھ کپ اس میں اویل ایڈ کر دیا ہے چلیں جی کیونکہ ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں سالٹی تو ہم نے اس میں سالٹ بھی شامل کرنا ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا بلیک پیپر آپ ضرور ریٹ کر دیا گا اس میں اس کو بھی ہم کر دیں گے مکس اور یہاں پر یہ میرے پاس ہے بیکنگ پاوٹر 1 ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاوٹر شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں میدہ مزید شامل کریں گے یہاں پر میں 1 ٹی سپون مزید شامل کروں گے اس میں جسٹ کیونکہ آپ کو جتنی کونٹیٹی میں بنانا ہے آپ اسے کے اکورڈنگلی بنائیں گے کیونکہ آپ نے زیادہ بنانے ہیں آپ زیادہ اس میں پھر ملک ایٹ کر دیں اس کے حساب سے آپ اس میں زیادہ میدہ شامل کر دیں تو جتنا مجھے بنانا تھا میں نے اس کے اکورڈنگلی یہاں پر ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھا سا مکسر بن کے ریڈی ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو اس کو مکس کرتے ہوئے بلکل اچھے سے پتہ چل جائے گا آپ کو اس میں میدہ مزید شامل کرنا ہے یا دودھ مزید شامل کرنا ہے تو جب آپ بنا رہے ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے اور باقی ڈسکرپشن میں میں نے اس کا سارا طریقہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اب ہم لوگ اس میں شامل کریں گے کرینڈر فریش کرینڈر ہے اسے میں نے فائن چوب کر کے اچھے سے واش کر کے پانی میں رکھ دیا تھا پرسنلی مجھے یہ طریقہ بیسٹ لگتا ہے کیونکہ جو بھی واش کرنے کے بعد کچھ بھی رہ جاتا ہے وہ پانی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے تو تھوڑا میسی ہے لیکن اچھا طریقہ ہے یہاں پر ہم نے اچھے سے کرینڈر سارا اٹھا کر اس میں ایڈ کر لینا ہے اس سے بہت اچھا کلر آئے گا آپ یہ ضرور ایڈ کریے گا اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا مکس اور یہاں پر ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کی کنسسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے یہ ریڈی کرنے کے بعد میں نے اسے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ اگر آپ کو اس کا اچھا ریزرٹ چاہیے تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنا کر پہلے سے ہی رکھ لیجئے اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں اس کو اوور نائٹ رکھا جاتا ہے اس کے اچھے ریزرٹ کے لیے اب کوئی بھی نونسٹک پین کو آپ گریس کر لیجئے آئل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں میں کنسسٹینسی آپ کو پھر سے دکھا رہی ہوں تھوڑا سا آپ نے بیٹر لینا ہے اور اس میں پور کر دینا ہے بہت ایزیلی now you can see اتنا سموتھ یہ بیٹر تیار ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کو مشکل نہیں ہوئے سپریڈ کرنے میں میں نے ایزیلی پین کو گھمایا ہے اور یہ سپریڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ کک ہونا بھی سٹارٹ ہو چکا تھا یہاں پر تو آپ تھوڑا بیٹر ڈالیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ رسی سائز کا بنے گا نیکسٹ میں نے جو بنائے تھے وہ میں نے اس سے کم بیٹر استعمال کیا تھا وہ مجھے پین کو بلکل بھی موف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ما شاء اللہ واؤ پرفیکٹ کلر اس کا آ رہا ہے اور اس کا جو فریش کلنڈرم نے ایڈ کیا ہے نا سبحان اللہ کیا اس کا زبردست کلر آیا ہے یہ آپ ضرور ایڈ کریے گا اس میں بہت زیادہ اچھا لگے گا آپ کو تو فرنڈز یہ چھوٹے چھوٹے سے ایڈیشن ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی ریسیپی کو یونیک بنا سکتے ہیں دیکھنے میں بھی جو اچھی لگتی ہے ہم نے اسے ڈیش آؤٹ کر دینا ہے کسی بھی پلیٹر میں جس میں آپ نے لکھنا ہے یہ باقی کی سب کریب بھی آپ نے اسی طرح سے بنا لینے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے بیٹر اتنا زیادہ ایڈ نہیں کیا تھا تھوڑا کیا تھا اور یہ بلکل پرفیکٹ سائز کے بن چکے تھے تو ساتھ ساتھ بنتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے جا رہے ہیں اسی طرح ہم نے سب کریب ریڈی کر لیا ہے یہاں پر تقریباً اس بیٹر میں ہو گئے تھے 22-25 کریب ریڈی ہو گئے تھے اس بیٹر میں اور بہت ہی پرفیکٹ بنے تھے ماشاءاللہ تو فرنس کریب کی ریسیپی آپ سیف کر لیجیے جب بھی آپ نے بنانا ہو اسی ریسیپی کو فولو کر کے بنائیے گا بہت زیادہ ڈیلیشیس بنیں گے اب ہم لوگ تیار کرتے ہیں فرنس فرائز اس کے لئے میں نے فرائز پہلے سے ہی کٹ کر لیا تھے اب میں اس کے پر سپریڈ کر رہی ہوں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ تقریبے میں نے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اس پہ اور تھری ٹی سپون میں ایڈ کرنے والی ہوں چکن پاوڈر اس کا ٹیسٹ فرنس فرائز میں بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا تو آپ اس پہ چکن پاوڈر ایڈ کریں آپ ایڈ کریں گے بہت اچھا لگے گا اور اب جو ہم لوگ اس پہ کوٹنگ کریں گے وہ ہے کون فلور کی تو تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون میں اس پہ کون فلور ایڈ کر دیا ہے اس سے جو ہے نا کوٹنگ آپ کی بہت ہی زیادہ زبردست ہوگی سب سے مزید کی بات فرائز میں جو آئل ایبزورب ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر کر لیتی ہے آئلی آئلی بنتی ہے وہ نہیں بنے گی اور دوسری بات کرسپی بہت بنے گی تو آپ نے جب بھی کوٹنگ کرنیا تو کون فلور سے کر کے دیکھئے گا آپ کی فرائز جو ہے وہ ریسٹورن سے کہیں گناہ زیادہ اچھی بنے گی اور بلکل بھی آئلی نہیں ہوگی ہیلتی ہوگی تو آپ فرائز زب بھی بنا رہے ہیں یہ کوٹنگ ضرور کریے گا اسے بلکل مزے کی آپ کی فرائز بنے گی تو پین میں میں نے آئل ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا چیک گیا ہے آئل بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں فرائز اپنے جو بھی کوٹنگ کی ہے فوراں سے آئٹ کریں گے کیونکہ آپ نے فرائز رکھنی نہیں ہے اس میں پہلے سے نمک ڈلا ہوا ہے اور کارن فلور بھی ہے وہ پانی اپنا چھوڑ دے گی تو بلکل بھی مزے نہیں آئے گا پھر اس کو فرائے کرنے کا فوراں سے آپ نے اس کو آئل میں ڈال دینا ہے اسے ویسٹ ہوگا جو بھی آپ نے کوٹنگ کی ہے ساری ویسٹ ہو جائے گی پانے کے ساتھ وہ ساری نکل جائے گی اس لئے ٹرائی یہ کریں کہ اسی ٹائم جب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اسی ٹائم اس کی کوٹنگ کریں اور فوراں سے اس کو آئل میں ڈال دیجئے ورنہ آپ نمک نہیں اس کے اوپر لگائیں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل اچھے سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے پرفیکٹلی کوک ہو گئی تھی اسے ڈش آؤٹ کر دیا تھا ایک سٹفنگ کے لئے یہاں پر میں نے یوگرٹ لی تھی تقریباً ہاف وال یوگرٹ لی تھی اس میں میں نے فور ٹیبل سپون مایونیز ایٹ کر دیا تھا وان ٹیسپون سالٹ ٹیسپون میں نے اس میں بلیک پیپر ایٹ کر دیا تھا یہ بوائلڈ ایک ہے تو ٹی بوائلڈ ایک کو ہم نے اچھے سے یہاں پر چوب کر لیا تھا بلکل یہ اس میں شامل کر دیا ہے اور ہاں اس میں میں نے کےچپ بھی ایٹ کر دیا تھا ایت ماہ ٹی سپون میں نے اس میں کےچپ بھی ایٹ کر دیا تھا اور وان ٹی سپون گارلک پیسٹ ایٹ کیا تھا ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ کی یہ زبردست سی ایگ سٹوفنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے چار پورشنز میں ڈیفرنٹ سٹفنگ رکھنی ہے اچھا ایک پورشن میں سیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر میں ایک سٹفنگ تھوڑی ہی کروں گی جسٹ 2 ٹیبل سپون کیونکہ زیادہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے یہ پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں کریب ہیں اور اس کے ایک پورشن میں سیٹ کر دیں گی ہم اپنے فرائز بہت ہی کرنچی بہت ہی کرسپی فرائز ہمارے ریڈی ہوئے ہیں ریسٹورن سے بہت زیادہ بہتر تیار ہوئے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوئی بھی سیلڈ جو بھی آپ کو پسند ہو تو میری ہزبن کو کیبیج زیادہ پسند ہے اس نے میں نے صرف یہاں پر کیبیج اس کے پر سیٹ کی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے چیلی گارلک ساوس میں اس پر سپریڈ کر دوں گی تھوڑا سا ہی کر رہی ہوں وہی بات ہے اب اپنی مرضی کے اکورڈنگلی جتنا مرضی اس پر شامل کر لیجئے اور اگین اس کے ٹوٹنے کی چانسز ہوتے ہیں اس لئے آپ اس پر تھوڑا تھوڑی سٹیفنگ کریے گا یہ بہت زیادہ زبردست لگے گی تھوڑی سی سٹیفنگ میں آپ اتنا زیادہ سینڈویجز بنا سکتے ہو یہ اس کی بہت اچھی بات ہے تو اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے میں نے بلکل پرفیکٹل یہ فولڈ ہو چکے ہیں اور بہت ایزی ہے اس کو بنانا میں نے یہاں پر آپ کو بار بار دکھا دیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ پتہ چل جائے اچھے سے آپ دیکھ لیجئے سٹیفنگ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس پر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائز اور ایگ سٹیفنگ ہے اور یہ کمبینیشن اتنا اتنا زبردست ہے اور ایزی ٹو میک ہے جلدی سے آپ بنا سکتے ہیں مہمان آجائیں فوراں سے آپ گھر پہ ہی سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں جلدی جلدی سے یہ کریب آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو سینڈوچ ریپ کرنے کا یہ طریقہ کومن ہے لیکن یہ تورتیلہ میں بنتا ہے آج میں نے آپ کو یہ کریب کے ساتھ بنانا سکھایا ہے اور بہت ہی بہترین سٹیفنگ کے ساتھ جو آپ ایزی لی گھر پہ تیار کر سکتے ہو چٹ پٹ اور یہ سینڈوچز ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور بھی بنے تھے میں نے جسٹ یہاں پر یہ پلیٹر میں سیٹ کیے ہیں اور یہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن سب کو اتنے پسند آئیں گے آپ ٹی ٹائم پہ سرف کریں مہمان آ جائیں تو سرف کریں اور یہ دیکھیں پرکل پرفیکٹ ریپ ہوئے ہیں اور ایزی لی یہاں پر یہ کٹ ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اٹھا کر یوں بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اندر سے کتنا زبردست بنے ہیں اور اس کی کریب بہت زیادہ سوفٹ ہے تو امیزنگ میرے پاس ورڈز نہیں ہیں بتانے کے لیے کہ یہ کتنے زیادہ ڈیلیشیس لگ رہے ہیں مطلب یہ بائٹ اور اتنی سمپل سی چیزوں پہ آپ اتنے مزے کے سینڈویچز اگر بنا رہے ہو تو کیا ہی بات ہے آپ کی کوکنگ کی اور فرینڈز اگر آپ یہ اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں گے گیسٹ کو بنا کر کھلائیں گے آپ کی تعریفیں ہی تاریفیں ہوں گے ہر جگہ تو فرینڈز اسی طرح نیو نیو ریسیپس ٹرائے کر کے اپنے گھر والوں کو اپنے چاہنے والوں کو خوش کرتے رہی ہیں اور لاس ویڈیو میں میں نے اپنے ٹوٹ کو بتایا تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں مجھے دعائیں دی ہیں ان کا دل سے شکریہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی جزائے خیر دے تو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس طرح سے آپ کو دعا دیتا ہے تو تھینکیو سو مچ اتنے اچھے چھے کومنٹس کے لیے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے سو کیپ ووچنگ امشری چینل جزاکم اللہ خیرن